بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر سے ہم چیپٹر نمبر تھری جس کا نام ہے انٹیگریشن اس کو ہم سٹارٹ کریں گے اس کے کنسپٹ کو سمجھیں گے انٹیگریشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو چیپٹر نمبر تھو ہے دہریویٹیفز والا وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے اگر آپ کو ڈیریویٹیف نہیں آتا تو پہلے آپ ڈیریویٹییفز کو جا کے ڈھیٹے نمبر تم کافر کریں اور پھر چیکٹر نمبر تھری میں آئیں اگر آپ کو ڈھیڈیریویٹیف آپ کو ڈھیڈیریویٹیف کی جب آنکھتا ہے مطلب ہم اس کیا tremendous now کیونے چیز ہم نے وہاں پر بنید کریںECH ٹھیک ہے تو integration کے concept کو ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم چلیں تھوڑا سا derivative کو ہی لے کے چلتے ہیں پہلے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ derivative کا connection کس طرح سے ہے integration کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں ہم ایک simple سا function لیتے ہیں ٹھیک ہے x square اس x square کا اگر آپ سے derivative پوچھا جائے یعنی دی اوور دی ایکس ٹھیک ہے تو x square کا derivative ہمارے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہے چلیں یہ تو ایک simple function ہے x square simple function x square اس کا derivative جو ہے وہ ٹھیک ہے اچھا اگر مطلب ٹھیک ہے جو ہے یہاں پہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے کو ہم کہیں گے drive function مطلب یہ derivative ہے x square کا derivative ہے تو اس کا نام ہے drive function مطلب x square یہاں پہ کیا ہے function x square یہاں پہ function ہے اور x square کا drive function ہے وہ 2x ہے مطلب derivative دیکھیں اگر آپ کو drive function دیا جائے مطلب میں یہاں سے کیا کروں جی یہ x square مطلب یہ function یہاں سے میں ادھر setup کرتا ہوں مطلب میں نے یہ ختم کر دیا منٹ function یہاں سے ختم کر دیا میں آپ سے آپ سے کہہ رہا ہوں جی مطلب میں آپ سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2x جو ہے یہاں پہ drive function ہے ٹھیک ہے یہ drive function ہے اس کا function find کریں مطلب یہ derivative تو ہے یہ کس function کا derivative ہے آپ یہ مطلب جو ہے وہ بتائیں کہ یہ کس function کا derivative ہے چلیں یہ تو اس case میں تو بہت آسان ہو جائے گا آپ سوچ لیں گے کہ یہ derivative ہوتا تھا x square کا یہ تو بڑی simple situation آپ کے پاس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس کچھ مطلب یہ آجائے ایک ٹرائی فنکشن یہ آجائے x square plus 45 over 3x اس طرح کا کوئی function آپ کے پاس آ جائے تو اس case میں تو آپ کے لئے کافی complicated ہو جائے گی تو اس طرح کو تو مطلب اس طرح کی چیز کو تو آپ کو بہت دیکھنا پڑے گا بہت سوچنا پڑے گا تو آپ کو مطلب جو ہے وہ method چاہیے ہوگا تو method جو آپ کو چاہیے ہوگا اس method کا نام ہے یہاں پہ integration ٹھیک ہے تو integration کی مدد سے ہم دیکھ سکیں گے کہ یہ کس یہ derivative کس function کا یہ drive function جو ہے یہ کس function کا drive function ٹھیک ہے تو وہ جو process ہے وہ جو technique ہے اس کو ہم کہتے ہیں integration جس کو اس کو ہم integration کو ہم anti-derivatives بھی بول لیتے ہیں past time ٹھیک ہے مطلب میں کیا کہوں گا جی integration آپ پر کرねھ پی کر جانا اللہ كہ یا anti-derivatives ب Intelli Wittters بھی بلتے ہیں یا اس کو اس طرح اس طرح کس بالہ جاتہ ہے Nik vaus Prophet process of defeneration تو دیکھیں اب اس کی جو definition انٹیگریشن کی وہ کیا ہے دی ٹکنیک اور اور method to find function from its from its drive function کہ ہم نے drive function جو ہے اس سے اپنے original function کی طرف جانا ہوتا ہے دیکھیں میں نے ابھی بڑی simple سی example لی تھی کہ آپ سے میں نے پوچھا تھا derivative مجھے بتائیں x square اب x square یہاں پہ function ہے اور is equal to x square derivative جو ہے وہ 2x derivative کا مطلب drive function یہاں پہ 2x اب اسی طرح سے میں چلیں ایک اور function لکھتا ہوں یہاں پہ مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں x square plus 90 اس کا مجھے derivative بتائیں بیٹا x square کا derivative 2x 90 کا derivative 0 چلیں میں ایک اور function آپ کے پاس آپ کو دے رہا ہوں مطلب derivative میں پوچھ رہا ہوں x square minus 45 بتائیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے 2x x square 2x 45 کا یہاں پہ derivative کیا آجے گا 0 اگر آپ اس چیز پہ مطلب آپ کو یہ 2x یہاں پہ drive function ہے اور یہاں پہ function کہا ہے x square x square plus 90 x square minus 45 ٹھیک ہے تو مطلب ہمیں کیا ہے drive function سے جانا ہے original function میں وہ مطلب دیکھیں نا یہاں پہ x square derivative 2x x square plus 90 derivative 2x x square minus 45 derivative 2x ہے ٹھیک ہے نا تو اب integration ہم نے find کرنی ہے ہم نے integration یہاں پہ find کرنی ہے integration integration sign کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو sign میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں اس کو پڑھتے ہیں integral تو ہم کس کی integration find کرنا چاہ رہے ہیں drive function کی یعنی 2x کی ٹھیک ہے 2x کی ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے integration کس کے respect سے find کرنی ہے کیونکہ ہمیں دیکھیں یہاں پہ function 2x تو یہاں پہ ساتھ میں لگا دیں dx normally ہم زیادہ تر integration x کے respect سے find کرنی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگی اس کی integration دیکھیں نا اب 2x یہاں پہ یہ ہمارا drive function ہے اب 2x کا original function بانتا ہے وہ x square بھی x square plus 90 بھی x square minus 45 بھی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں x square تو تمام میں آرہا x square ہم لکھیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا یہاں پہ کوئی constant نہیں ہے یہاں پہ plus 90 ہے اگر چلے میں x square plus 0 بھی constant x square plus 90 90 constant ہے minus 45 constant ہے اس طرح میں آپ سے پوچھتا x square plus 1000 اس کا derivative 2x ہوتا ہے plus 100 پوچھ لیتا 1000 پوچھ لیتا تو ان سے کوئی fact نہیں پڑتا لیکن دیکھیں نا اب میں آپ سے اگر اس چیز کا derivative پوچھوں مطلب میں آپ سے مجھے بتائیں x cube کا derivative بتائیں x cube کا derivative 3 x square مطلب یہاں پہ بات change ہو گئی ہے اگر میں اس طرح سے پوچھوں derivative 2 x square derivative بتائیں 2 x square derivative 2 x 4 x here situation is more but here situation is same same ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب x square plus c add کر دیا کر مطلب x square plus c مطلب c here here constant is constant x has not constant derivative zero so this is here c add to constant x square function add is constant here constant is so integration jis c add gya jay is indefinite integral indefinite integral c joh constant is specific value nah x square kuch bhi add 90 add ho minus 45 plus 100 thousand is both value add so c add k constant add to that integration integration का मतलब यही है कि हम ड्राइव function से जाना है अपने original function की तरफ ठीक है na original function की तरफ ठीक है अब हम reverse move हो रहे है मतलब पहले हम derivative हमने लिया तो gene functions के हमने derivative लिये अब हम उन derivative से हम वापस अपने original function की तरफ move कर रहे है ठीक है तो यह जो यह हमाँ पे चीज है इसको हम कहते है जी मतलब यह हमारा तरीका integration का ठीक हो गया जी नौर्मली हम x के respect से करते है और यह हमारा original function आजगा उसमे c को add करने के तो यह ऐसे integral को बोलते है indefinite integral मतलब c जो हम यह यह पर constant है कोई suppasive values की नही होगी ठीक हो भूई value cost की हो सकती है ठीक हो गया अच्छा इसके सासर हमने एक चीज यह पर discuss करने है एक चीज हमने यह पर discuss करने differentials sorry differentials differentials of variables ठीक है differentials of variables ठीक है देके आपने एक चीज पढ़ी थी derivative पढ़ा था एक आपने जो था dy over dx ठीक है अगर derivative dy over dx का मतलब होता है differentials rate with respect to x अगर मैं इसको separate separate मतलब dy लादा देखू dx लादा देखू तो इनको कहते हैं difference इनको क्या कहते हैं इन को कहते हैं differentials इनको difference का जाता है ठीक है फिर इसको dy इसका मतलब है differentials of y ठीक है और यह dx है इसका मतलब है differentials تو پھر اس کی ویلیو کو کس طرح سے فائنڈ کیا لاتا ہے ہم نے اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ ان ڈیفنشلز کی ویلیو مطلب ڈی وی یا ڈی ایک جو بھی ہیں ان کی ویلیوز کو کس طریقے سے جو ہے وہ فائنڈ کیا لاتا ہے وہ چیز ہم نے یہاں پر ساتھ میں دیکھنی ہے اچھا ان ڈیفنشلز کی ویلیو کو کس طرح سے فائنڈ کیا لاتا ہے تو ہم نے اب یہاں پر جو کنسیکٹ دیکھنا ہے ان ڈیفنشلز کی ویلیو کو کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے دیکھیں اس کے لیے ہمیں کیا وہ ہوتا ہے ہمیں ایک فنکشن گیون ہوتا ہے مطلب f is گیون ایک فنکشن آپ کو یہاں پر گیون ہوتا ہے یعنی کہ f سے یہاں پر مراد ہے فنکشن فنکشن کی دیفنشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے y is equal to f of x مطلب فنکشن جو ہے وہ y کے ایک بل ہوتا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ فنکشن کی ویلیو ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے مطلب ڈیفنشل کی ویلیو کس طرح سے فائنڈ کریں گے اس کے لیے ہمیں یہاں پر یوز کرنا ہے x size 2.1 کا کنسیکٹ first principle y میں ہم کے ایڈ کرتے تھے ڈیلٹا y اور x میں ہم ایڈ کرتے تھے ڈیلٹا x یہاں سے ڈیلٹا y کی ویلیو فائنڈ کریں گے f of x plus ڈیلٹا x y اس جانب جا کے منس y ہو جے گا ڈیلٹا y is equal to f of x plus ڈیلٹا x اور y کی جگہ آپ کے پاس کیا آجے گا ہمارا فنکشن f of x یہ ہمارا step number 1 ہوتا تھا step number 2 ہمارے پاس کیا ہوتا تھا دونوں طرف ڈیلٹا x یہ steps آپ کے mind میں ہونے چاہیے f of x plus delta x minus f of x divided on both side by delta x step number 3 ہمارے پاس کیا ہوتا تھا limit apply کرتے تھے delta x approaches to 0 delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x ٹھیک ہے تو مطلب جب ہم کسی فنکشن کا derivative find کرتے تھے by using first principle تو جب ہم functions کے اوپر limit apply کرتے تھے مطلب last step پہ جاتے تھے تو ہمارے پاس f x کا derivative یعنی f prime x آ جایا کرتا تھا اور یہاں پہ دیکھیں delta یہاں پہ جب delta کے اوپر limit apply کرتے تھے تو delta d کی شکل افتیار کر جاتا تھا یہ بن جاتا تھا delta y over delta x بن جاتا تھا d y over dx بن جاتا ہوتا تھا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں نا delta اور d میں کیا فرق ہے ان دونوں میں بہت small difference ہے کیونکہ delta یہاں پہ وہ small value ہے ٹھیک ہے نا اور limit ہم جو ہے وہ apply کر رہے ہیں small value مطلب جو small value ہے وہ small value یعنی کہ delta y delta x وہ یہاں پہ small value ہیں اور ہم یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ delta x is small value یعنی کہ approaches to zero تو جب ہم small value میں اس لیے ہم جو ہے وہ small value کے اوپر کیا کر رہے ہیں limit apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو delta y اور d y میں بلکل small difference ہے اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر ان دونوں میں difference جو ہے بلکل small ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پہ f prime x جو ہمارے پاس derivative آیا ہے function کا اس میں ہم ایک small value add کر لیتے ہیں اگر ہم اس میں small value add کر لیتے ہیں یعنی کہ epsilon اس کو پڑھتے ہیں epsilon یہاں پہ بہت small value ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں اگر ان دونوں میں small difference ہے تو ہم d y over dx کو approach کروا لیتے ہیں مطلب اس کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں delta y over delta x کیونکہ ان دونوں میں تو small difference ہے اس کو میں نے delta y over delta x کیوں لکھا کیونکہ میں نے right side پہ جو ہے ایک small value جو add کروا لی ہے اگر ہم right side پہ ایک small value add کروا لیتے ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ d y over dx جو ہے اس کو ہم ایزے لکھ سکتے ہیں delta y over delta x یہاں سے delta x ادھر جا کے کیا ہو جائے گا multiply دونوں کے ساتھ ہو جائے گا f prime x کے ساتھ بھی multiply ہو جائے گا delta x اور epsilon کے ساتھ بھی delta x کیا ہو جائے گا جا کے multiply اب یہاں میں دیکھیں دو value ہیں ایک یہاں لی ہے epsilon delta x دیکھیں ایک بات سنیں میں نے ابھی آپ کو ایک چیز بتائیے کہ delta x یہاں پہ بہت small value ہے epsilon بھی یہاں پہ بہت small value ہے تو جب دو small value آپس میں multiply ہوتی ہیں تو ان کا جو results وہ اور small ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر اس small value کو یہاں سے neglect کر سکتے ہیں جب ہم اس small value کو neglect کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا f prime x delta x اور ساتھ میں ہم یہ یہاں پہ آجے گا delta y تو ہم delta y کو ہم کیا لکھ لیں گے dy is equal to f prime x اور اس delta x کو ہم لکھ لیں گے sorry اس delta x کو ہم لکھ لیں گے کیا dx لکھ لیں گے کیوں لکھ لیں گے کیونکہ پہ بہت سنیں بیٹا یہاں پہ ابھی delta کو تو ہم نے d نہیں لکھا تھا اس step پہ کیوں نہیں لکھا تھا کیونکہ یہاں پہ ایک small value add ہو رہی تھی اور دو small value multiply بھی ہو رہی تھی جب small value کا کام یہاں سے ختم ہو گیا تو پھر small یہاں سے delta y بھی ختم ہو جائے گا تو delta کس کی شغل اختیار کر جائے گا d کی شغل یعنی کہ جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ exact proper آئے گا تو d y یعنی کہ differential y کی volume کس طرح find کیا کریں گے f prime x dx کی مطلب سے ٹھیک ہے تو یہ تھا یہاں پہ integration کا concept ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ integration کو کس طرح سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں cq add کرتے ہیں یہ بھی چیز ہم نے دیکھی اور پھر ہم نے یہاں پہ differential کا concept سمجھا ٹھیک ہے differential کو کس طرح سے find کرتے ہیں ہم نے اس کا formula بھی یہاں پہ prove کیا ٹھیک ہے تو پھر ہم ایسا کریں گے کہ next lecture جب سے ایکسائز کیپ مہن بن ساتھ کر